الگ الگ مددوں پر بھٹکایا جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور جو ستہ پکش میں نہیں ہیں بپکش میں ہیں ان کو ایڈی وغیرہ کا ڈر دکھا کے کئی بار ان سے غلط کام بھی کرا جا رہا ہے اور افسر کام نہیں کر پا رہا ہے اتنا زیادہ درائی جا رہا ہے جنتا کے لئے کام کرنا ہے جنتا کا وشواس حاصل کرنا ہے یہی تو ہے اگر آپ راجنیتی میں ہیں آپ کو کام کر کے بتا رہا ہے کہ ہم پر بھروسہ کیجئے ہم آگے بھی کرتے رہیں گے اور اور اچھا کام کریں گے ایڈی کے نام پر جو چھاپے ماری ہوئی اس میں پوائنٹ فائی پرسنٹ پر کوئی سجا ملی ہے اس کا مطلب ایسے ہی کسی پر شک کی آدھار پر چھاپا مارنا یہ عادت ورتوان گیندر سرکار سے جس طرح سے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے جس طرح سے کسی کسی خاص بیکتی کو فائدہ پہنچانے کے لئے ہمارے دیش کا نقصان ہو رہا ہے تو ایک تانہ شاہی محول بنتا جا رہا ہے اس سے جنتا کو راہ دلانی ہے لوگتنٹر کو بچانا ہے اس کے لئے جو بھی تمام بیپکچی پارٹیاں ہیں وہ آپس میں مل جل کر کام کرے گی لوگتنٹر میں سب ہی برابر ہوتے ہیں اگر ان کی شکایت ہے تو کہ اس درج ہونا چاہیے اور اس پر جانچ ہونی چاہیے لیکن یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ بائسٹ ہو کر کام کر رہی ہے وہاں کی پولیس ہمارے ساتھ راجصبہ سانزد مہوا مانجی ہے یہ اس وقت ڈلی کے مکمنتری ارون کے جریبا اور بھگمتمان سے مل کر ریڈیشن بلو کے پرانگن سے یہ نکلی ہے باتشت کریں گے کیا بات ہوئی مل لیے ہاں بس ایسی ایک فارمالیٹی تھی کیونکہ آپ کے سانزدگن مہا تھے راگاو چڑھا جی سنجائج سنگھ جی اور ایک آتشری جی بھی مہا سے آئی تھی تو ایکچلی کل سے ان کا فون بھی آیا تھا کہ میڈام ہم لوگ رہاچی آئے ہوئے ہیں چونکہ ہم لوگ ساتھ میں کام کرتے ہیں پارلیمنٹ میں ایک ساتھ سارے دھرنا پردشن سب کچھ ساتھ کرتے ہیں تو ایک کٹسی میٹ تھا کہ ہمارے شہر میں آئے ہیں تو میں ایک بار جا کے مل لی تو اسی دوران مانیا ارون کے جریبا جی اور بھگمان مان جی سے بھی ملاقات ہوئی اور کوئی ویشیش بات نہیں بس فارمال بات چیت ہوئی ہے اس ملاقات کو آپ کس دریسٹری سے دیکھ رہے ہیں آج کیا یہ ملاقات کتنا اہم ہونے والا ہے اہم تو ہے کیونکہ سب لوگ ترست ہیں ورتوان گیندرو سرکار سے جس طرح سے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے جس طرح سے کسی کسی خاص بیکتی کو فائدہ پہنچانے کیلئے ہمارے دیش کا نقصان ہو رہا ہے تو ایک تانہ شاہی محول بنتا جا رہا ہے اس سے جنتا کو راحت دلانی ہے لوگ تنتوں کو بچانا ہے اس کے لئے جو بھی تمام بپکچی پارٹیاں ہیں وہ آپس میں ملجل کر کام کرے گی اور اگر کسی کو پریشان کیا جا رہا ہے تو اس میں دوسرے سٹیٹ بھی اس کی مدد کرے یہی مقصد ہے جیسے ابھی ادھیادیش کو لے کر جو دلی میں جو کچھ بھی ہوا اس کو لے کر بھی لوگ پریشان ہیں اگر باتچیت سے کوئی حل نکلے یا سب لوگ مل کر اگر اس کے خلاف کچھ شاندولن کرے تو نشیط سے اس سے فائدہ ہوگا اور جب جس کی جنورت ہوگی اس کے لئے سب لوگ کھڑے دائیں گے ایسا نہ ہو کہ ہاں ایک طرف ہاں سب کچھ ہو جائے اس طرح سے چاہ رہا ہے کہ مل جل کر آپس میں ایک اچھا سممت بنایا جائے اور ملنے جلنے سے ایک مجبوطی آتی ہے طاقت بڑھتی ہے یہی سب مقصد ہے اس کو لے کر کے کتنا تیار آپ لوگ ہو رہے ہیں کیا واقعی جو ہے جس طرح سے بپکشی جو ہے وہ ایک طرح سے کہیں تو اگریسیولی جو ہے لوگوں کے بھی جا رہے ہیں اپنے اپلپدی ہوگی نار ہے موری سرکار 9 سال ہو گئے ہیں تو آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے تیاری بہت اچھی ہے دیکھیں مین ہے کہ جنتا کے لئے کام کرنا ہے جنتا کا وشواس حاصل کرنا ہے یہی تو ہے اگر آپ راجنیتی میں ہیں آپ کو کام کر کہ بتا رہا ہے کہ ہم ہم پر بھروسہ کیجئے ہم آگے بھی کرتے رہیں گے اور اور اچھا کام کریں گے تو مانی مکہ منتری جی جس طرح سے یہاں کام کر رہے ہیں یا ارون جی بھی ڈلی میں جس طرح سے شکچہ کو لے کر ہیلتھ کو لے کر کام کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور اگر سب لوگ ایک جو ٹھوک کر کریں گا اب کرنا ٹکا میں آپ نے دیکھا کہ اتنی طاقت لگانے کے باوجود جنتا نے کسے چُنا اور کیوں چُنا تو ایک ایک اچھا میسج گیا ہے اور دوسرے راجیوں میں بھی جہاں بھی لوگوں کو دھرم کے نام پر اور الگ الگ مددوں پر بھٹکایا جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور جو ستہ پکش میں نہیں ہیں بپکش میں ہیں ان کو ایڈی وغیرہ کا ڈر دکھا کے کئی بار ان سے غلط کام بھی کرا جا رہا ہے اور افسر کام نہیں کر پا رہا ہے اتنا زیادہ ڈرائی جا رہا ہے تو یہ سب لوگتنطر کے لئے اچھی بات نہیں ہے ایسے بکاس کاریبادیت ہوتا ہے تو ان سب کے خلاف ایک ان سب کو کیسے اس کو روکا جائے کیسے کیا کیا جائے اس کے لئے آپس میں باتچیتوں ہونی ہی چاہیے نا آپس میں جو لوگ ایک وچار دھارہ کے ہیں یا ایک جوٹ ہو کر کام کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس سے ہمارے دیش کو لا بھی ملے گا جب سب لوگ ایک دوسرے سے ملیں یہ جو ملاقات ہے وپکچ کہہ رہا ہے کہ ٹویٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو تھگوں کی ملاقات ہے اس پر ایفتی کیا ہے دیکھیں آج کل سوشل میڈیا تو ایک کھلا پلیٹ فارم ہے کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے تو ایسا کہا جائے تو بھاجپا کے نیتاؤں کے خلابی تو اتنی ساری باتیں آتی رہتی ہیں تو وہ باتوں کا کیا کوئی بھی لکھ سکتا ہے اور کون لکھوا رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہے کس کے پاس آئی ٹی کے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کن کا سوشل میڈیا سٹرونگ ہے وہ اپنے حساب سے سوشل میڈیا کو گمراہ کرتے رہتے ہیں یہ تو ہمارے دیش میں ہوئی رہا ہے دو آنکھری سوال لیں گے اس کے بعد اس سیشن کو ہم ختم کریں گے پہلا تو یہ کہ ایک مدب دیش میں بہت گرمایا ہوا ہے دیش کے جو ریسلر ہیں وہ لگتار دھرنے پر ہیں اور بریج بھوشن سرن چنگ جو ہے جن پر ایک گمبیر آروپ ہے لگتار دھرنا وہ لوگ دے رہے ہیں لیکن کاروائی جس طرح کی ہونے چاہیے رسلر کے حساب سے کاروائی نہیں ہو رہی ہے اور وہ لوگ جو ہے اب اب جو ہے اپنے میڈل کو گنگام پروائید کرنا جا رہے تھے سب سے پہلے کہ آپ یہ سارے پرکرن کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے اگر ان لوگوں کی کوئی شکایت ہے بچیوں کی تو جیسے دوسرے لوگوں پر شکایت جب ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے خلاف اس طرح کا مددہ آتا ہے تو جس طرح کی کاروائی کرتی ہے ویسی کاروائی ان پر بھی ہونا چاہیے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے اس لیے مطلب لوگتانتر میں سب ہی برابر ہوتے ہیں اگر ان کی شکایت ہے تو کہ اس درج ہونا چاہیے اور اس پر جانچ ہونی چاہیے لیکن یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ بائس ہو کر کام کر رہی ہے وہاں کی پولیس اور جو کچھ بھی ہے اور لڑکیوں کو اس طرح سے وہاں سے ہٹانا پولیسیاں رویہ یہ سب کچھ دیش دیکھ رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے لوگتانتر کے لیے بھی نہیں اور جو بچیاں بھی کھیل میں آگے آ رہے ہیں ان کو بھی بھوشے میں ان کے بھی پیرنٹس ان کو بھیجنے میں ڈریں گے اگر اس طرح کا محل بنا رہے گا تو اگر وہ آروپ لگا رہے ہیں تو اس میں کتنی سچائی ہے اس کی طورت جانچ ہونی چاہیے دوشی کو سجا بھی ملنی چاہیے ایک آخری سوال جس طرح سے ای ڈی لگتار جو ہے دھارکڑ میں دبش بنا رہی ہے اپنی ابھی آسے ٹھیک دو دن پہلے پردیف یادب جو کی کانگریس کے بدھائک ہے ان کو ان کے گھر بھی چھاپا چل رہا تھا ان کے سرکاری آواز کی بات کرے گودہ میں جو ان کا گھر ہے وہاں چل رہا تھا تو اس پرکرن کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا واقعی جو ای ڈی کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے یا پھر کہیں نہ کہیں جو ہے کچھ انیمتائیں ہیں کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں ای ڈی نے جتنے لوگوں کو آج تک پورے دیش میں جن کے خلاف کروائی کی مطلب جن کو اریسٹ کیا ای ڈی کے نام پر جو چھاپے ماری ہوئی اس میں پوائنٹ فائی پرسنٹ پر کوئی سجا ملی ہے اس کا مطلب ایسے ہی کسی پر شک کے آدار پر چھاپا مارنا یہ عادت سی ہو گئی ہے کچھ ضروری نہیں کہ جن کے آپ چھاپے ماری کر رہے ہیں ہمارا کچھ نکلے ہی جیسے سنجید سنگھ جو آپ کے نیتا ہے ان کے یہاں بھی چھاپے ماری ہوئی تھی لیکن کچھ نہیں ملا اور وہ غلط بعد میں پتا چلا کہ کسی اور کا نام تھا غلطی سے ان کے آنچھاپا مارا گیا تو یہ سب کہیں نہ کہیں ڈرانے کے لیے پولیٹیکلی ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ سب ایک شریعندر ہے اس کے تحت کیا جارہ جو کی پوری طرح سے غلط ہے بائیوم جو ہے میریگل پریپریشن کا ایک ماترس انسطان جہاں ہے کمپلیٹ ڈیجیٹل کلاس رومز ویڈیو لیکچورز سٹوڈنٹ ٹریکنگ سسٹم لائیبریری فیسیلیٹی اور ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ آرینٹڈ رانکرز بیٹ بائیوم ہینو اوہم نگرہ ٹولی رانچی موسیقی